ایبی کی والدہ مولا کی والدہ فاطمہ خاندان بنی کلاب جنابِ عباس کی والدہ کا نام امل بنی ان کے والد کا نام حزام والدہ کا نام سمامہ بنت سحیل دادی کا نام لیلہ بنت شہید دادے کا نام ابو البرہ امل انساء نیزوں سے کھیلنے والا نان کا پڑھنے لگا ہوں غازی کا ننحال پڑھنے لگا ہوں غازی کے عباس کے نانہ حزام عرب کے وہ بہادر جنگ جو تھے کہ عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ حزام کا نام لکھواتے تھے جس کے قبضے پہ حزام کا نام ہوتا تھا وہ لشکر کا سپہ سلار ہوتا تھا میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد ٹوٹی ہوئی تلواروں میں سے کسی ایک کے قبضے پہ بھی حزام کا نام نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ یہ تلوار مفرور اٹھاتا ہی نہیں تھا عربوں کے دو خاندان مشہور تھے بنی کلاب اور بنو حاشم بنو حاشم میرے نبی اور علی کا خاندان بنی کلاب حضرت عباس کا ننحال خاندان یہ دو خاندان عربوں میں مشہور تھے بہادری کی وجہ سے میں نے تاریخ عرب میں جو ان خاندانوں کی مثال پڑھی ہے وہ میں پڑھنے لگا اتنے بہادر یہ خاندان تھے کہ عرب میں ان دو خاندانوں کی نشانی تھی ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی یہ اپنا جانور عداد چھوڑتے تھے اونٹ گھوڑا خچر بغیر رسی کے عرب میں رہتا تھا جس جانور کے گلے میں رسی نہ ہوتی عرب جان جاتے یا یہ کلابیوں کا ہے یا یہ حاشمیوں کا ہے لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے جیسے سردار کو دیتے اس خاندان کی دوسری نشانی اس گھر کے مرد جو تجارت کرتے تھے وہ دکانیں کھلی چھوڑتے تھے بنی کلابیوں کے گھر کے مردوں کے دکانوں کو تالے نہیں ہوتے تھے یہ اپنے روب اور اپنے دب دبے کی بنیاد پہ دکانیں کھلی چھوڑ دیتے تھے گاہک پیسے رکھ کے چیز اٹھا کے لے جاتا عرب کے سارے قبیلے جب فوج تیار کرتے تو سبا سلاری کے لیے پہلے چھے ماہ اپنے کمانڈر کو عباس کے نانا کی شاگردی میں بھیجتے تھے خزام اسے لڑنے کے طریقے دکھا تھا یہ ہے عباس کا خاندان اب مولا علی نے جناب اقیل اپنے بھائی سے کہا اقیل میں چاہتا ہوں کہ بہادر خاندان سے مجھے رشتہ ملنے میں پہلے وہ بات پڑھوں گا جو آپ نے سنی ہے پھر وہ پڑھوں گا جو کبھی نہیں سنی خیرات پڑھن لگاؤں نا سرکار آپ کو کیا بتایا گیا کہ مولا علی نے جناب اقیل سے کہا کہ میرے لئے بہادر خاندان بعض اوقات بندے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں میں خود سن رہا ہوتا ہوں کہ علی نے کہا بہادر خاتون کا رشتہ غلط بہادر خاتون کا لفظ علی نے نہیں کہا مولا کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے عورت بزدل اچھی ہوتی ہے تیری چپ کی قسم اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو عورتیں خود لڑنے نکل آتی ہیں آگا دادی کے بارے یہ رپیٹ کرنے والا جملہ نہیں مرد بہادر ہونا چاہیے عورت بزدل اچھی ہوتی ہے علی فرماتے ہیں مردانگی بہادری مرد کا زیور ہے حیاء عورت کا زیور ہے جن کے مرد بہادر ہوں وہ چار دیواری میں حیاء سے رہتی ہیں علی فرماتے ہیں مرد سخی اچھا ہوتا ہے عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے امیر المومنی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے مجھے بہادر خاندان اچھا اب جب ہم نے سوال پوچھا کہ مولا علی نے جناب اقیل سے یہ بات کیوں کہی تو ہمیں کتابوں نے پڑھایا کہ اس لیے کہی کہ جناب اقیل علم الانصاب سے واقف تھے نسبوں کا علم علی کے بھائی کے پاس تھا یہ قبیلوں کے شجرے جانتے تھے یہ گزرتا بندہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا پوتا ہے یہ قدموں کے نشانوں سے قبیلوں کی پہچان بتا دیتے تھے عربوں میں برادریاں نہیں ہوتی تھی چیمے چٹھے چودری ورگ یہ عربوں میں نہیں تھے عرب قبیلوں کے اعتبار سے مشہور تھے عربوں نے کچھ اصور خود بنائے ہوئے تھے ان میں بہت تعصب تھا یہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے سامنے والے سے پہلے اتنے مجمع میں شجرہ پڑھواتے تھے جسے رس بولتے ہیں یہ میدان میں کھڑا کر گیا تھے پہلے بتا کون ہے تم کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے کس کھاندان سے ہے کس شجرے سے وہ شجرہ پڑھتا اگر شجرہ اپنے شجرے کے قابل ہوتا تو لڑتے ورنہ میدان چھوڑتے کہتے تھے شجرہ ہم سے چھوٹا ہے ہمارے برابر کے قبیلے کا لاغ چھوٹے قبیلے والے سے یہ لڑتے نہیں تھے برابر کے قبیلے والے سے لڑتے تھے گجرہ والا میرے عقیدے کے امتحان لے یا میری خطابت کا تو جان میرا باروہ جانے عرب میدان میں کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے اب پتہ جلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے عربوں کو تلوار چلانی آتی تھی ڈر جاتے تھے میدان میں جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں کس شجرے سے ہیں کون تاتا ہے یہ اعزاز میرے مرشد علی کا ہے ہر جنگ میں جا کے کہتا تھا تلوار رکال میں ابو طالب کا بیٹا ہوں لڑ میرے ساتھ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں شجروں پہ فخر یہ شجروں پہ فخر کرنے والے نور جناب اکیل علم الانصاب سے واقف تھے آپ سے دعا لینے کے لئے جملہ پڑھنے لگاؤں تحقیق ہے آپ کی مطالعہ ہے جناب اکیل علم الانصاب سے واقف تھے یہ بات میں مانتا ہوں یہ میرے مرشد کے بھائی کا کمال ہے میں اسے نہیں چھپا سکتا یہ تھا لیکن سوال میرا قوم سے آگے ہے پوچھ کون رہا ہے بھئی جناب اکیل تو نصب جانتے ہیں پوچھ کون رہا ہے ایک بندہ مجھے زمانہ دے یہ مجمع میری سطر کی قیمت دے تو میں سطر انہیں حدیعہ کروں جو پوچھ رہا ہے اس کی تلوار شجریں جانتی یہ گردنوں میں رکھ کے دیکھتی تھی مال کی اشتر نے پوچھا تھا یا علی گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے فرمایا شجریں دے کے چلتی ہے جس کی نسل میں کوئی مومن ہو یہ اس کی گردن پہ نہیں چلتی اب یقین آیا علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا بولو بہت ساہو جانے بسم اللہ علی کہنے سے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پوچھ مہن رہا ہے علی تو جس کی تلوار شجریں جانتی تھی اس نے جناب عقیل سے کیوں پوچھا یہ دور دور سے سید آئیں گجرات جہلم پنڈی تک کے لوگ نوکر کو سننے کے لئے آئیں غازی کی عزت کی قسم اتنا علمی جواب دینے لگاؤں اتنا علمی جواب دینے لگاؤں جناب علی کا جناب عقیل سے پوچھنا بلکل ایسے ہی تھا جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے شاباز یہ حق ہے میری قوم کا یہ ہے میری قوم کی علم دوستی بلکل ایسے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے پتہ اللہ کو بھی تھا خبر موسیٰ کو بھی تھی قرآن ممبر پہ ہے خدا نے صرف یہ پوچھا کیا ہے موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا یہ میرا عصا ہے اس سے میں پتے جھارتا ہوں اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں اس سے تکیہ بنا کے سوتا ہوں اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بناتا ہوں اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے اللہ نے عصا کے فضائل سننے تھے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کیا موسیٰ نے فضائل پڑے گجراوالا محنت کی قدر کرے بلکل ایسے ہی فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیجے کیا ہے اللہ نے قصیدہ ہم فاطمتوں وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ زہرہ یہ زہرہ کا بابا یہ زہرہ کا شخص مولا حسینหہ مولا حسین حسین بسم اللہ بحمتال مولا حسین حسین فرشتوں نے پوچھا مولا حسین حسین مالک جو نارا حرج UN نجد والے حرجان حرجان نجد والے تک جانے جائے نارا حرجان موسیٰ سے موسیٰ کیا موسیٰ نے قصیدہ شروع کیا کیسے رو بھائی اللہ نے صرف موسیٰ تھا کیا موسیٰ نے بتا کیا کیا ہے بلکل ایسے ہی علی نے موسیٰ بہادر خاندان چاہیے یہ کہہ کے امیر چپ ہو گئے اب عقیر بولے میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں تیبہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماں کی گود میں تلواروں اور نیزوں سے کھیلتے ہیں میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو بہادری میں اپنا مقام الہدہ رکھتے ہیں اب عقیر نے قصیدہ بڑھا علی مسکر آکے فرماتے اسی خاندان سے مجھے رشتہ چاہیے اب جناب عقیر چلے پہنچے بنی کلاب خاندان میں اس قبیلے میں پہنچے قبیلے کے معززین نے عقیر کا قبیلے سے باہر آکے استقبال کیا دستور شرفہ عرب کے مطابق تین دن مہمان رکھا یہ عرب کے شرفہ کا دستور تھا یہ ان کا کلچر تھا یہ پہلے دن مہمان آکے چلا جاتا اسے اپنی توہین سمجھتے تھے یہ تین دن مہمان کو گھر رکھتے تھے ان کے نیت میں یہ بات تھی ہمارے گھر کی عادتیں لے کے جائے یہ ہمارے گھر کے خسائل سے واقف بنے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس قبیلے میں یہ یہ دیکھا یہ ایک دن مہمان نہیں رکھتے تھے دو دن میں رکھتے تھے تین دن مہمان رکھتے تھے بلکل دستور شرفہ عرب کے مطابق جنابِ حزام عباس کے نانا نے جنابِ عقیل کو تین دن مہمان رکھا تیسے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا جنابِ حزام اٹھے جنابِ عقیل کے سامنے آئے زانوِ عدب تہ کیے پورے عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے میں نے آٹھ دن آپ کو سنائے ہیں اپنی خطابت کے لفظ یہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں میری اوقات نہیں کہ میں یہاں اپنے لفظ ڈالوں جہاں دو سردار بول رہے ہوں وہاں میں اپنے لفظ کیوں رکھوں میں انہی کے لفظ پڑھوں گا یہ قوم خود دعا دے گی جنابِ حزام جنابِ عقیل کے سامنے بیٹھے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے تھے اے رئیسِ مکہ اے متولیِ کعبہ اے سیدِ بطہا اے ضروریتِ ابراہیم اے نسلِ اسمائیم اے شجرہِ تیبہ کے سمر اے بنو حاشم کے چشم و چراغ اے خاندانِ عزت کے عظیم لوگو کیا مجبوری بنیں جو زحمت کر کے ہمارے قبیلے تک آ پہنچے عقیل نے سار اٹھایا خاندان وہ بھی چھوٹا نہیں تھا عقیل کی آواز آئی اے بہادری کی مثالوں اے عرب کے روشن چہرے والے نوجوانوں اے خطہ میں عرب کو عزت دینے والوں اے ہر لشکر کے صفحہ سلاروں اے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں میں بنو حاشم کے گھر کا فرزند آیا ہوں مجھے اپنے خاندان کے ایک فرد کا رشتہ تمہارے خاندان سے درکار ہے میں چاہتا ہوں حاشمیوں کا کلابیوں سے یہ تعلق اب رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے فرش پہ ہوں ہی نہیں میری روورش پہ پہنچی ہوئی ہے جہاں میں ہوں وہاں تمہیں لے کے جاؤں جنابِ حضام نے سر اٹھایا اٹھا کے کہا اے عقیل یود و خاندان بنو حاشم کا ہر فرد ہی اپنا مقام رکھتا ہے ہر فرد ہی اپنی عزت ہے ہر ایک اپنی شان میں عالی ہے لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تُو کس مخصوص جوان کے لیے آیا ہے اتنا کہنا تھا عقیل بولے سار اٹھا کے اور جررت کے ساتھ بولے اے حضام میں چاہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کا تمہارے قبیلے میں کرو علی کا نام عقیل کی زبان سے نکلا حسام نے تاج فرش پہ پھٹا سر سجدے میں سر سجدے میں رکھے کرے میرے اللہ تیرا شکر ہے اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا بولو غازی کے نوکر اس کا رشتہ اس کا رشتہ اس کا رشتہ دونوں ہاتھ بلاند کر کے جتنا بڑا فکرہ کہا بیسی آواز آنی چاہیے دونوں ہاتھ بلاند کر کے علی حق 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 کل ایمان نعرہ حیدری یا کہنے یا کہنے تیرا شکر کیا definition ہے اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا حزام نے سہیدے سے سر اٹھا کے کہا اگلی سطر سننا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو حزام نے سر اٹھایا سر اٹھا کے آنکھوں میں خوشی کے آنسوں تھے اقیل کی طرف دیکھے کہنے اے اقیل ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں میری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہے کیا میری بیٹی اس سے ہن میں جائے گی جو جنت کے مالکوں کا گھر ہے آنکھوں میں خوشی کے آنسوں لیکن جملہ سننا یہ ہے بڑے خاندانوں کی نشان دیکھے کہا اقیل خوشی کی حد نہیں شکر کے سجدہ ادا کرنے کی جگہ نہیں مل رہی اتنی عزت مل گئی میرے گھر کو لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے فیصلہ میں نہ کروں بیٹی سے پہنچوں یہ ہے شرافت یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے دولو مولا حسین ازت بہت بیٹی سے پہنچوں بیر جگہ کی سائدی یہاں منتوں کے ساتھ سیدہ آپ کو عزت ادا فرمائے ہر عزت دار کو سلام یہاں لالچ کی بنیاد پر رشتے نہیں دیا جاتا ہے یہاں درود میں آنے کے لیے رشتے نہیں دیا جاتا ہے یہ رشتے داری تھی تقوی کی بنیاد پر عزت، عصمت، رفت، عظمت، طہارت کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے جناب عقیل نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ یہ رسم آپ کے قبیلے میں ابھی رائے چھے کیونکہ پورے عرب میں بیٹیوں کو عزت دینا ہم ہی جانتے ہیں اٹھے جناب حزام مہمان خانے سے گھر کے اندر گئے بی بی امال بنین کی ماں سمامہ بنت زہیل سے کہا سمامہ پردے کا بندوبست کرو بیٹی کو بٹھاؤں گھر کے سہن میں پردہ لگا پردے کے پار بیٹھی عباس کی والدہ جناب حزام نے آگے کھڑا کیا سمامہ کو ماں کو کھڑا کر کے کہا سمامہ بیٹی سے پوچھئے عقیل علی کا رشتہ لے کے آیا ہے آپ کیا چاہتی ہیں جناب سمامہ بی بی سے بولی اے فاطمہ کلاپی کیا تو جانتی ہے تین دن سے ہمارے گھر کون بہ عزت مہمان آیا ہے ستر سونے کی کلم ہو میں کعبے کی پیشانی پر لکھو غازی کی ماں نے سر اٹھایا اٹھا کے کہا اے مادرِ گرامی آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی مستورات اس بات پہ دلچسپی نہیں لیتی کہ مہمان خانے میں کون ہے ہمارے ہاں یہ چیز غرض نہیں رکھتی کہ ہمارے مردوں سے ملنے کون مرد آئے ہیں مجھے نہیں خبر کہ تین دن سے ہمارے گھر میں کون بہ عزت ہستی تشریف فرمائے لیکن اے مادرِ گرامی آج آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں وضاحت کر دیتی ہوں مجھ سے پوچھیں میری بات تین راتیں ہو گئی ہر رات ایک بی بی میرے ہجرے میں آ رہی ہے یا غازی مجھے جرہ دے تین راتیں ہو گئی ہر رات ایک بی بی میرے ہجرے میں آ رہی ہے جو ہی وہ میرے ہجرے میں آتی ہے میرا ہجرہ چوتھویں کے چاند کی طرح چمکنا ہے اما میں پورا دن گزارتی ہوں اس بی بی کی زیارت کے لیے رات پھر وہ بی بی آتی ہے اب یہ جو پچھلی رات ہجری اب وہ بی بی میرے ہجرے میں آئی اے اما مجھے اس قبیلے کی عزت کی قسم وہ تنہا نہیں آئی تھی اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ایک اہوا نے اٹھایا ایک سارا نے اٹھایا ایک آسیا نے اٹھایا وہ میرے ہجرے کے اندر آئی اس نے میرا ماں تھا جو ماں اور اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھے گا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی مولا حسین عزت دے مولا آغاز عزت دے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تو میرے بیٹے ماں بن رہی ہے بادشاہ عزت کی قسم معرفت ہے خیرات مانگی ہے دہلیز چنی ہے پلکوں سے خاک چھانی ہے اس دہلیز کی یہ امانت قوم کی ہیں قوم کو حدیعہ کی جائیں دس لاتیں گزر جائیں میں عباس کی ماں کے فضائل پڑوں مجھے بادشاہ کی قسم مجھے غازی کی قسم یہ رہی 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 رکھا رہو میں صرف عباس کی ماں کے فضائل پڑوں یہ بی بی شادی سے پہلے بھی امال بنین تھی امال بنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں اب آپ کے چہروں پر جو سوال ہے وہ میں سمجھ گیا جب شادی نہیں بیٹوں کی ماں کیسی بی بی کی والدہ سمامہ کو خواب آیا تھا چناب عباس کی نانی کو خواب آیا وہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے بارش کے کترے گرے میری ہتیلی پہ آکے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار کر گئے بی بی کہتی میں نے مٹھی کو بند کیا آنکھ کھل گئی صبح خاندار کے بزرگ سے تبیر پوچھنے گئی عباس کی نانی خاندار کے بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا اس کی ایسے حفاظت کرنا گھر میں آگئی غازی کی ماں نام رکھا فاطمہ بی بی فاطمہ تھوڑی بڑی ہوئی شہزادی نے خواب دیکھا بی بی کہتی اممہ میں نے خواب دیکھا میں سہن میں بیٹھی ہوئی ہوں میری گود میں آسمان سے ایک چاند تیر تارے ٹوٹے چاند میری گود میں آگیا تاروں نے میرا تواف کرنا شروع کر دیا عباس کی نانی نے عباس کی ماں کا ہاتھ پکڑا اسی بزرگ کے پاس جا کے کہتی ہے آپ بتائی اس خواب کی تبیر کیا ہے اس نے ماتھا چوم کے کہا اللہ چار بیٹے دے گا ایک چاند ہوگا اللہ چار بیٹے دے گا ان میں ایک چاند ہوگا قبیلے میں خواب مشہور ہو گیا عورتوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ام البنین بیٹوں کی ماں رشتہ منظور ہو گیا برات علی کی حضام کے دروازے پہ آگئے برات گھر سے چلی تو برات کا رو بھی بڑا تھا حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا برات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندو بس اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا ابراہیم تاجِ خلط سر پہ رکھے ہوئے تھا دعود اپنی زبان سے علی کا سہرہ پڑھا تھا موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے برات روب سے حضام کے دروازے پہنچی دروازے پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی کہیں ہوا کھڑی تھی کہیں سارا کھڑی تھی خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پرسل اللہ جانے ابو طالب کون تھا جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا سنی کتابِ تاریخِ تبری سیرتِ حشام سیرتِ حلبیہ ایمانِ ابو طالب چھت چھوٹی کتابِ زیادہ ابو طالب نے نبی کے خود پہ نکاح کے موقع پڑھا ابو طالب نے پورے خاندان کے دمیان تریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی زریت میں رکھا جس نے ہمیں نسلِ اسمائین بنایا جس نے ہمارے سروں پہ تاجِ نبوت کو سجایا یہ میرے بھڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے پورے عرب میں اس سے شریف کوئی نہیں پورے عرب میں اس کی فضیلت کا سانی کوئی نہیں میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا یہ کہنے کے بعد خاندانِ خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کی کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھی ایرانی کلین بچے ہوئے تھے ابو طالب اٹھے اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانو پہ نیا اور لے کے کہنے لگے اے خاندانِ خدیجہ حق مہر تم بتاؤ رکمہ دیتا ہوں مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے ان کے ایرانی کلین ان کے ریشم و دیبا کے پردیں ان کی اسی ہزار اونٹ تجارت کریں تونے کا جو مانگے زمینیں مانگی کہاں سے دے گا آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا ابو طالب کا گستاخ نہ پڑ اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو جو مانگے میں دوں کتنا حق مہر دیا سات سو مسکال چاندی دینیات میں بچوں کو سوال دیتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے یہ سوال بھی رکھو نبی کا حق مہر کس نے دیا صحیح بخاری کا حوالہ سات سو مسکال چاندی اب اگر میں ابھی ڈالر پونڈ بتاتا آپ نے ابھی ضربیں دے لینی تھی کتنے بنتے ہیں اب آپ مسکال سوچ رہے ہیں کتنی ہوتی ہیں اب میں بتاتا ہوں وہی کتاب میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس دور میں ایک مسکال چاندی میں سو اوٹ سرخ آنکھو والے کی کتار آتی تھی ابو طالب دیا سات سو عربوں کو ابھی تک سو اوٹ نہیں ملا یہ وہی اوٹ تھے جو نبی کی وسیعت کے مطابق حسن زمین سے نکال لے علی نے اب مجھے سرگار عباس پڑھنے دوچھے علی نے خود نکاح پڑھا ام البنین کی ڈولی تحلیز امیر پہ پہنچتے جسے بندے نے سوال کیا نا غازی مسہوم ہے کہ نہیں کلیجہ سبھال میں تجھے غازی سناؤں یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں بی بی جناب سیدہ کی دحلیز پہ آئی شہزادی نے پاؤں نہیں رکھا سر سجدے میں رکھا بیشانی ٹیکی رخصار بی بی کی دحلیز سے مسکی شہزادی کے گھر میں کنیز بھرکے مسائب نہیں فضائے چلی گئے بی 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 کہتی ہے جس رات غازی نے دنیا میں آنا دے میرے ہاں ولادت کے کوئی اثار نہیں تھے بی بی کہتی مجھے امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج حجرے میں رہنا میں تمہیں مسلح کی کچھ تاقیبات بتاؤں گا تو نے آج شب عبادت میں گزارنے بی بی کہتی میں مسلح میں علی کی دی ہوئی تاقیبات پڑتی رہی آدھی رات کے وقت علی میرے حجرے کے باہر آکے بیٹھے آواز دے کا فاطمہ جو تصویر میں اب تمہیں بتاؤں اس اسم کو پڑھنا شروع کر بی بی کہتی میں نے اسم پڑھنا شروع کیا میرا بدن تھر تھر کام پا تھوڑی دیر بعد میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ آگیا ایک نور کا دائرہ آگیا وہ نور فرش سے عرش کی طرف اٹھا بی بی کہتی علی کی آواز آئی فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ بی بی کہتی میری نگاہیں عرش پہ گئیں میری عرش کے پردے ہر چکے تھے میں کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی تھی میں عرش کے اندر دیکھ رہی تھی حجابات ہر چکے تھے میری نظریں ہجاب غیبت میں تھی بی بی کہتی میری نگاہیں وہی پہ رکی تھی یا مولا نے مجھے کہا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے بی بی کہتی میں اسم پڑھتی گئی آنکھیں بند کرتی گئی بی بی کہتی ادھر میری تصوی مکمل ہوئی ادھر گود میں عباس مکمل ہوئی ادھر میری تصوی مکمل ہوئی ادھر گود میں عباس مکمل عباس ماں کی گود میں آیا شہزادی کہتی میں نے آنکھیں کھولی تو بیٹے کا سر سجدے میں تھا راضی کے نوکر سر اٹھا ہو اب باس نے سر سجدے میں رکھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کو اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہے و اشہدو انہ علی ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہے بی بی کہتی یہاں تک عباس آیا تھا میں مسکرائی میرے غازی نے وہی کلمہ پڑھا جو میرا کیتا ہے بی بی کہتی ابھی میں چپ غازی کو اٹھانے لگی یا غازی کے لب ہل رہے تھے بی بی نے کہا میں نے کہا اب عباس کیا پڑھنا چاہتا ہے جب میں اٹھایا تو عباس کر رہا ہے اشہدو انہا حسین امامی انصاف کرو یار میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں حسین میرا امام دو سطنے اور آگے چلیں یا مسائے پڑھ دوں یہی پہ دو سطنے اور آگے جا کے بڑے تین چار دن سے بچے بار بار چیٹ بھیج رہے ہیں غازی کا سفین بے حملہ جلدی ایسے ختم کرو پھر جناب عباس کی تربیت شروع گی جناب علی نے تلوار چلانی سکھائی غازی سننے کا موڈ ہے تو پھر سنو کتابیں کہتی ہیں عربوں کی ہاں رواج تھا کہ بچوں کو بچوں سے لڑاتے تھے علی بچمن میں بھی عباس کو مردوں سے لڑاتے تھے آئے علی کبیلوں کے جنگجو اگٹھے کرتے ہیں اگٹھے کر کے دے آؤ کبیلوں کے جنگجو میرے بیٹے کی کلائی کی طاقت دیکھو پچپن میں عباس عربوں کے مردوں سے لڑتا تھا عربوں کے مرد غازی کے سامنے رکھتے نہیں تھے ایک دن مولا حسین کے ساتھ جنگل میں گئے ہوئے تھے یا دیکھا کہ کوئی جانور ایسے ہے جو شیروں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں اور شیروں کا ایک پورا غال ہے جو ان کے پیچھے ہیں غازی نے حسین کا سلام کیا شیروں کی طرف دوڑے ہیں عباس نے شیروں سے جنگ کرنی شروع کی حسین نے گھوڑے کی زیر پہ غازی کو شیروں سے لڑتا دیکھا آواز آئی مر آبا یا زیغم الملائکہ اور فرشتوں کا شیر سفین میں آگیا عباس علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا علی کی آواز آئی آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا سات قدم حسن آگے بڑھے پانچ قدم حسین آگے بڑھے علی نے بیٹوں کا ماں تھا چوم کے کہا تم نے اعلان سمجھا نہیں میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا تم مباحلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو حسنین قدم ہٹا رہے تھے علی کے بیٹے قدم بڑھا رہے تھے آن بن علی آگے آگے جعفر بن علی آگے آئے یحیہ بن علی آگے آئے عباس بن علی آئے علی نے یوں برابر کے بیٹے دیکھے برابر کے قد دیکھے خوبصورت داڑیاں دیکھیں ماتھوں پہ سجدوں کے نشان دیکھیں غازی کو اپنے سامنے علی کو اپنے سامنے کئی علی نظر آئے علی نے یوں بیٹوں کی صف دیکھے گا ڈیڑھ لاکھ دشمن ہے کون مارے گا آن آگے بڑھا میں ماروں گا کیا چاہیے ڈیڑھ ہزار کا لشکر تیرا گھوڑا تیری تلوار علی نے کہا دیا ڈیڑھ ہزار بھی گھوڑا بھی تلوار بھی قتل کتنی دیر میں کرے گا اور انہیں کہا بابا فجر کی نماز ہو چکے مغربین کی نماز بڑھ گئے مسلح چھوڑے گا نہیں میں ڈیڑھ لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چھوڑا مجھے علی کا لال نہ کہنا علی نے بیٹے کے ماتھے گا بوسہ دیکھے گا مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اتنا کہنا تھا علی کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا اس نے کہا بابا پھر مجھے پھیلس دے فرمایا تجھے کیا چاہیے اس نے کہا اس نے ڈیڑھ ہزار مانگا مجھے ڈیڑھ ہزار نہ دے ایک ہزار کلش کر دے دے گھوڑا اپنا دے دے تلوار اپنی دے دے علی نے فرمایا ایک ہزار دیا گھوڑا دیا تلوار دیا مجھے بتا ڈیڑھ لا قتل کرنے کے لئے کتنا وقت شاہیے اس نے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی سہرہین کی نماز پڑھ کے میری دادی کی تصویح مسلح پہ رکھنے کے لئے ڈیڑھ کر قتل کر کے تیرے قدم نہ چوم مجھے علی کا لال نہ کہنا علی نے بیٹے کا مات تیری بھی جلرت کو سلام سہرہین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اتنا کہنا تھا علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے غازی قدم بڑھا رہا تھا عباس علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا دیکھ لگا بابا پھر آج بیٹا آسمان بابا پھر آج غازی کو بھیج ہم نے فرمایا عباس اگر تجھے بھیجو تجھے کہا چاہیے عباس مشکرہ کہتا ہے نہ ڈیڑھ ہزار نہ ہزار نہ تیرا کھوڑا نہ ڈیڑھ ہزار نہ ہزار نہ تیرا کھوڑا نہ تیری تلوار عباس تجھے چاہیے کہ عباس مشکرہ کہتا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو علی نے کہا عباس اگر بھیج دو مجھے بتا ڈیڑھ لاکھ قتل کیسے کرے گا عباس نے کہا پرشت اللہ ہی ہاتھوں کے ساتھ کھوڑے کی زین پہ تُو بٹھائے گا میں اپنے کھوڑے کو دڑھاؤں گا میں صفحے اول کو کٹوں گا میں قلبِ لشکر کو چیروں گا میں مہمنے کو پلٹوں گا میں مہسرے کو کٹوں گا میں آخری صفحے چلا جاؤں گا تیرے پہلے منکر کی کٹا نے صفحین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں عباس نہ کہنا آقا زادی بی بی زب شہزادی پہلے کی گردہ زمین پہ اڑنے سے آخری کا سر نہ اڑاؤں مجھے عباس نہ لانے حضری علی خوش ہو گیا علی خوش ہو گیا علی کے چہرے پہ رونہ گا عباس بور رہا تھا ختم ختم چھوڑ دی عباس بور رہا تھا خسین آگے بڑھے غازی کو سینے سے لگایا ماتھا چومہ اصول تو نے بنایا توڑنا نہ آج تو نے کہا خسین کی مرضی عباس اب وعدہ کا جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا عالم کیوں کہ پہلے پر آمد ہوتا ہے شہادت پڑی جا چکی لیکن کوئی عباس کی ایک شہادت ہے عباس کو صرف دس محرم کربلا میں قتل ہوا ہے کربلا سے لے کے مدینے سے لے کے کربلا تک ہر ایک موقع پہ غازی قتل ہو کیونکہ میں نے فضائل پڑے ہیں اب غازی کی ماں کے میں مصحب بھی عباس کی ماں کے پڑھتا تاکہ اس بادشاہ کی والدہ کو پرسا ہو جائے اس کے بیٹے کا غازی کی ماں بیٹے کا پرسا لینے آئی تو ہم پہ راضی ہو کے جائے جب آگئی ہے نا سیدوں کے گھر میں بی بی کی کنیزیں کہتی ہیں ام البنین سہن کے اندر نہیں چلتی تھی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی ایک دن علی نے دیوار کے ساتھ چلتے دیکھا تو دیکھے کہا عباس کی ماں ضعیفہ تو نہیں ہے سہارے لے کے کیوں چلتی ہے روک عدی مولا اس سہن میں کیسے چلوں جہاں زہرہ کے پاؤں لگے ہوں میں اس سہن میں پاؤں رکھوں جہاں محمد کی بیٹی چلتی رہی ہے مولا میں تو کنیز بن کے آئی ہوں میں تو نکرانی بن کے آئی ہوں عباس دنیا میں آگیا اٹھایا ہی بہنوں نے غازی پالا ہی بہنوں نے مجھے مولا حسین کی قسم میں عباس کا بچپن پڑھوں تو برداشیں باہر ہو جائیں اتنا پیار تھا سید زادیوں کو عباس سے کہ علی کی بیٹیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے زہر تک تو اٹھائے گی زہر سے لے کے مغرب تک غازی میں اٹھاؤں گی رات عباس میرے ساتھ ہو گا کتابیں کہتی ہے اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھ ہو میرا کبھی آلیا اٹھاتی کبھی بی بی کلسوم اٹھاتی عباس چلنے کے قابل ہو گیا ماں کی حویلی میں گیا سامنے بیٹھی تھی غازی ماں کو سلام کر کے حجرے میں جان لگا بی بی امال برین کی آواز آئی عباس جی اممہ ادھر آو غازی نے ماں کا جلال دیکھا آگے کھڑا ہوا جی اممہ عباس کہاں سے آیا ہے اممہ بہنوں کے گھر سے کون بہنے اممہ زینب بہن اممہ کلسوم بہن رو کے کہتی ہے عباس اب تو بڑا ہو گیا ہے میں تجھے بتاؤں وہ تیری بہنیں نہیں ہیں وہ تیری آقا زادیاں ہیں عباس تو کنیز کا بیٹھا ہے وہ بابے سے شرماتی ہیں وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں وہ قرآن کی علاوہ کچھ نہیں اٹھاتی پوری پوری رات ان کے گھر رہتا ہے آج کے بعد انہیں بہنیں نہ کہنا رو کے کہتا جو کہ لیا وہ کہ لیا اب نہیں کہوں گا اب نہیں کہوں گا رات گزر گئی عباس بی بی کی حویلی نہیں آیا بی بی رو گا دی کلسوم برکہ لا میرا دل گھبرا رہا ہے آج پورا دن گزر گیا عباس نہیں آیا اور جو گازی کے نوگر بیٹھے ہو ادھر علی کی بیٹی ماں کی حویلی میں آئی عباس ماں کے سین میں تھا دور سے بی بی کو آتے دیکھا بی بی نے زمین میں بیٹھ کے بازو پھلا کے کہا عباس پہا سے دوڑ کے آیا جب بی بی کے قریب آیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوڑے نظریں چھوکا گیا جی آقا زادی جی مرشد زادی بی بی رو کے کہتی مجھے بہن کیوں نہیں کہہ رہا رو کی کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا میں تیری نکرانی کا بیٹا بی بی ماف کر دے بی بی میں تیرے گھر آتا رہا غازی اگر تُو نوکر ہے میرا تو کیوں آیا میرے گھر میں نوکروں سے پردہ کرتی ہوں میں بھائیوں سے پردہ کرتی ہوں قدموں میں گری کیا تھا جو آیا وہ ماف کر اب نہیں ہوں ترس گئی پھر علی کی بیٹی کہ یہ مجھے بہن کہیں جب بھی بھلایا آقا زادی آقا زادی اٹھائیس رہ جب اونٹھوں پہ سمان رکھا جا رہا تھا امل بنی نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا قبر رسول پہ لے کے گئے عباس دائیں ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھ عباس نے قبر پہ رکھا بائیں ہاتھ میرے ذر پہ رکھ او بی بی تیرے سکھانے کے صدقے عباس کا بائیں ہاتھ اپنے ذر پہ رکھ کے کہتی ہے ایک ہاتھ قبر محمد پہ ایک ماں کے سر پہ مدینے سے وعدہ کر کے جا جب تک تیرے بازو ہے زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے اوہ یہ علی کی لادلی بیٹیاں ہیں عباس اگر دین پہ مشکل آئے اوہ رکیہ کی چادر دے دینا اوہ زینب کی چادر بچا لینا عباس رو کہتا امہ وعدہ جب تک زندہ ہوں علی کی بیٹی کی چادر کوئی نہیں دیکھے جب مدینے خبر آئی نا کہ سید اجڑ گئے تو بشیر ابن جزلم یہ مدینے کی گریوں میں اعلان کر رہا تھا اس نے پہلا اعلان کیا مدینے کے چوک میں اس نے کہا یا اہل المدینہ قد قوتل الارض کربلا ہاں مدینہ سے ہو کے ہیں آج بھی اداسی ہے محمد کے شہر میں آج بھی گلیاں اداس ہیں رسول کی بشیر نے کہا اوہ مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں گا مدینے کے سردار مارے گئے مدینے کے سید اجڑ گئے بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا تھا روتا بھی جا رہا تھا اعلان بھی کرتا جا رہا تھا روتا بھی جا رہا تھا ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا اندر سے آوازہ ایک بشیر کون مارا گیا بشیر روکدہ بی بھی حسین مارا گیا اندر سے آوازہ ایک مدینے میں کئی حسین رہتے ہیں تو کس کی بات کر رہا ہے روکدہ محمد کا بیٹا حسین علی کا بیٹا حسین بطول کا لال حسین جبرین کے پروں کا سوار حسین محمد کی گوھروں کا سوار حسین اتنا کہنا تھا بی بھی نے گھر کا دروازہ کھول دیا سر سینے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی چھکی ہوئی کمر تھی ہاتھ میں اسا تھی بشیر کے گھوڑے کی لگام میں ہاں ڈالا ہیا کر میرے دروازے کے آگے نہ کہے کہ میرا حسین مارا گیا بشیر روکدہ بی بھی من نمتے تو ہے کون روکدہ پرتا کر میں غازی کی ماں ہو عباس کی ماں کا نامانہ تھا بشیر گھوڑے کی زین سے گر گیا روکدہ بی بھی تجھے تیرے عباس کا پرسا بوپدہ تجھے تیرے عباس کی تاظیر بندہ ماتب کرے روکدہ میرا غازی مارا گیا ہاں بی بھی تیرا عباس مارا گیا روکدہ سچ بتا میرے عباس کو مارنے والی سوچ کس نہیں تھی بشیر گھوڑا بی بھی نو لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا روکدہ میں نہیں مانتی نو لاکھ سے نہیں گرتا نو لاکھ سے نہیں گرتا بتا جب گرا عباس کو سکھم کہایا مشیر کہتا بی بی تیرے عباس کے ماتھے پہ گرز لگا کہتی میں نہیں مانتی عباس علی کا شکل تھا اسے جنگ کا طریقہ آتا تھا جب اس کے ماتھے پہ گرز لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں مشیر کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا تیرے غازی کے ہاتھ کٹ گئے روکے کہتی اب میں مان گئی حسین بھی مارا گیا زین بیگر ماتا میں روسی ماتا میں روسی موسیقی 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 موسیقی